کہانیاں ہمیشہ لوگوں کو یاد رہتی ہیں تو یہ کہانیاں میرے قصبے یعنی میرے ٹاؤن کی لیکن یہ ہے اس کی گلیوں محلوں اور سڑکوں کی کہانی تو یہ ہے ایکسپورنگ مائی ٹاؤن مچھے کی پارٹ ٹو مچھے کی اپنی رائی سمیلز کی وجہ سے فیمیس ہے بچھے کی کی بارے میں بات کریں تو یہاں پہلے سکھ رہتے تھے اور انہی سکھ میں ایک بچھا سنگھ تھا جس کے نام پہ میرا قصبے کا نام پڑھا ہے بچھے کی بچھے کی کی لوکیشن کی بات کریں تو بچھے کی ڈسٹرک ننکانن صاحب میں آتا ہے بچھے کی ننکانن صاحب سے 15 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اور لاہور سے 80 کلومیٹر سے ڈسٹنس پہ ہے بچھے کی میں روڈز کی بات کریں تو یہاں پانچ میجر روڈز ننکت ہوتے ہیں لاہور روڈ، ننکانہ روڈ، دڑھا والا روڈ، سید والا روڈ اور بچھانا روڈ بچھے کی ایک قصبہ ہے تو اس کی پوپولیشن تقریباً ایک لاکے قریب ہے ہر جگہ کا کھانا اپنے اپنی جگہ فیمیس ہوتا ہے پر یہاں میرے لاکے میں جو کھانا فیمیس ہے کھانا فیمیس ہے وہ برسی ہے اور زائکہ بیکری میں جو چیز فیمیس ہے وہ وہاں کے بنگالی رسکل ہے کھانے کی بات کریں تو یہاں الکمر کے ڈالچنا فیمیس ہے اور امران ہوتل کی کڑھائی بہت فیمیس ہے بچھے کی کو ہم گاؤں نہیں بہت سکتے کیونکہ یہاں ہر چھوٹے سے لے کے بڑے مہنگی سہولت موجود ہے ایڈکیشن کی بات کریں تو یہاں 35 کے قریب سکول اور کالیجز ہیں جس میں گورمنٹ کالیجز پر آتی ہیں اور لڑکوں کا ڈگری کالیج اور لڑکوں کا ڈگری کالیج یہاں موجود ہے اس کے علاوہ اور چیزوں کی بات کریں تو بچھے کی میں دس سے زیادہ کالونیز ہیں اور یہاں بہت سے ویڈنگ آلز بھی ہیں یہاں اچھے اچھے ہسپٹلز کی سہولت بھی موجود ہے مچھے کی میں ایک مین بزار بھی ہے جہاں آپ کو ہر ضرورت کی چیز مل جائے گی جیسے کتابوں سے لے کے جیل بھی تھے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مچھے کی اپنی رائس ملس کے عزے فیمز ہے اور اس کی ایک بڑی مثال دانا منڈی ہے اس دانا منڈی کا نام نور گلا منڈی ہے ہرمیوں کے سیزن میں یہاں دانا منڈی میں بہت سے مختلف شہروں اور گاؤں سے ٹرکس آتے ہیں اور یہاں گدوں کی خلیزوں فروپت کرتے ہیں بچے کی میں مسئلے مسائل سے اس پر بات کرنے کے لیے میں نے لوگوں کو انٹریو کے لیے بلا لیا اسلام علیکم میرا نام میاں عبدالستار ہے اور میں سٹی پریس کلپ کا بطور سینئر میمبر اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو میں بچے کی کے مسائل کی نشاندہ ہی کرتا چلوں کہ ہلکہ این اے ایک سو ڈھارہ اور پی پی ایک سو چوتیس میں قصبہ بچے کی ایک اہم ترین حصیت رکھتا ہے اور یہاں پر جو ہے پانی کی نکاسی کے لیے جو اہم ترین ذریعہ ہے وہ بچے کی میں ڈیک نالا ہے بچے کی کے اندر پینے کا ساپ پانی اور محلہ جات میں جو بڑے بڑے محلے ہیں یہاں تلیمی جو ہے وہ اس کے لیے سکول بنایا جائیں اور یہ جو بچے کی کی رابطہ سڑکیں ہیں بچے کی کی مانٹی بھار ہوڑ ہے اور بچے کی بڑے بھائی پاس ہے اور دیگر دو سڑکیں ہیں جو لنک کرتی ہیں اس کو جلدے جلد بنوایا جائے بچے کی کی اور بات کی جائے تو وارٹر فلٹریشن پلانٹ بلکل بچے کی میں ایک بھی سرکاری طور پر نہیں لگایا گیا اور جو ساپ کا ادوار تھے انہوں اس میں جو ہے گہرے بور پانی کے لیے لگائے گئے تھے مگر وہ بھی اب جو نکارہ ہو چکے ہیں اور پانی جو ہے وہ الودہ ہو چکا ہے بچے کی کے عوام پیڑ اور جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں یا وہ حسبتالوں میں پہنچ چکے ہیں بچے کی کے وسط سے گزرتا ہے تو آج تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور خاطر خواہ پانی کے نکاس کے لیے انتظامات نہیں کر سکے اگر وہ ایک مصبت منصوبہ بندی سے کام کرتے تو بچے کی میں پانی کے بہترین نکاسی ہو سکتی تھی اس کے ساتھ بچے کی کا جو درینہ مسئلہ ہے وہ سوئی گیس کا تھا جو کامز کام پچاس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور ہمارے نمائندگان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور انہوں نے ہر انتخابات میں بچے کی کے عوام سے یہ ہمیشہ وعدے کی گئے ہیں میرا نام ساجد قادری ہے اور میں سٹی پریس کلاب بچے کی کا نمائندہ ہوں بچے کی کے جو اگر بات کی جائے تو بچے کی میں چاول کے حوالے سے بچے کی شہر بہت زیادہ مشہور ہے یہاں کا چاول پورے ایشیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے سوئی گیس آ جاتی تاکہ ہمارے انڈسٹری اور گریلو حالات میں یہ جو سوئی گیس چلتی مگر ایسا نہیں ہو پایا ہے اس حوالے سے یہ بھی منتقل نمائندوں کا یا شہریوں کی طرف سے اتنی زیادہ اس کو نہیں کیا گیا تو سوئی گیس ہوگی اس کے علاوہ پلی گراؤنڈ ہو گیا ہے یہ نہیں ہے ہمارے پاس تو باقی یہ شہر بہت اچھا ہے یہاں کے رہنے والے بہت اچھے ہیں مہمان نواز ہیں اس حوالے سے اگر مجھے تو اس سے بڑھ گا اس سے اچھا شہر اور کوئی نہیں لگتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام جعوید احمد معاویہ ہے اور میں بچی اکی کا رہشی ہوں ایک پرائیویٹ سکول ہے اکرام آدھل سکول وہ چلا رہا ہوں اور ساتھ ہے کومی ٹیلی ویزن پی ٹی وی نیوز میں ڈسٹرک ننکانہ صاحب کا ریپورٹر ہوں اور مجھے فقر ہے کہ میں کیسے شہر سے بیلونگ کرتا ہوں تو ایک تاریخی بیگراؤنڈ رکھتا ہے اور اس شہر نے مسلمی جتنے میں لوگوں کو عزت دی ہے شہدت دی ہے تو یقیناً مجھے اس میں فقر محسوس ہوتا ہے جیلی ویزن پانچ میں زیلے کا دجا دیا گیا تھا یہ اسے زیلے کا ایک اہم ترین جہاں وہ قصبہ ہے اگر ہم ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس شہر نے ایڈوکیشن کی میدان میں بڑے نامور جو ہیں لوگ پیدا کیے ہیں جو مقریف شعبہ زندگی میں اپنے حضمات سر انجام دے رہے ہیں بدقسطی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جہناً وہ اچھے تعلیمی ادارت ہیں وہ فقدان ہیں اسپیشلی یہاں پہ بوائز کے لیے جو ایک ڈگری کالٹ ہے یا ماسٹر نیبل کی جو کلاسز ہیں اس کے لیے کوئی بھی اچھی سولت موجود نہیں ہے کچھ سال پہلے خواتین کے لیے کار جو ہے وہ بنا تھا مقامی امپی کے طرف سے وہ ایک بہت اچھی کابش تھی لیکن اس سے قبل جو ہے وہ خواتین وہ بھی جو ہے وہ اپنی تعلیم مداری دعا دوری ہے وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے تھے ہم گورنمنٹ کالج جو خواتین کے لیے ہے وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی چیزیں اس ڈاکیمنٹری میں آپ نے دیکھی ہیں اور جس سے زیادہ چیزیں ہیں بچے کی میں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جتنی بھی چیزیں تھی میں نے آپ کو بتا دی اور دکھا دی امید ہے کہ آپ کو یہ ڈاکیمنٹری پسند آئی ہوگی تقریبے میں نے آپ کو بچے کیر کی ساری چیزیں دکھا دی جو خوبیاں اور کھامیاں تھیں اور جتنا ہوسطہ تھا میں نے آپ کو اور دکھا دیا